تو دوستو مبارک ہو بھارتے کرکٹ ٹیم نے ایک اور وائلیٹرل سیریز جیت لی ہے جمبابے کے غلاب جی ہاں دوستو جب اس سیریز کا آگاز ہوا تھا ہمیں پہلے ہی مقابلے میں ہار ملی تھی اور وہ ہار بہت ہی نراسا جنگ تھی لیکن جیسے جیسے سیریز آگے بڑھی میچ در میچ ہمارے یوگا کھلاڑی سبھی اچھیا پرفرمنس دیتے ہوئے ٹیم کو جتاتے چلے گئے اور اب یہ سیریز بھارتے کرکٹ ٹیم نے چار ایک سے جیت لی ہے سیریز جیت لی اور سیریز تو ہم ہمیشہ جیتتے ہیں چاہے ہماری اے ٹیم کھیلے بی ٹیم کھیلے سیریز ہم ٹی ٹی بہت ہی کم آرتے ہیں آج تک کوئی گنی چونی سیریز ہے ٹیم انڈیا ہاری ہے نہیں تو ہم سبھی سیریز جیتتے ہیں مدہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیریز آنے والے تھے سیریز تو ہم جیتنے ہی والے تھے مدہ یہ ہے کہ جن یوہا کھلاڑیوں کو موقع ملا کیا وہ یوہا کھلاڑی اپنا موقع بنا پائے یہ بہت بڑی چرچہ کا بھی شہ ہے دوستو کن کن کھلاڑیوں کو موقع ملا اس سیریز میں جن کو نوروالی موقع ملتا نہیں ہے لیکن کیونکہ ورات کولی رویندر جڑے جا روحی سرما بڑے بڑے کھلاڑی ریٹائر ہو چکے ٹی ٹوینٹی سے اور کچھ بڑے کھلاڑی جن میں سورے کمار یادب ہاردک پانڈیا جسپریت بومرہ رشیہ پانت بڑے بڑے کھلاڑی ریشٹ پر ہے مہلی اکسر پٹیل بھی تو اس کے بعد میں کافی نئی کھلاڑی چرچہ کا بڑے کھلاڑیوں کو موقع ملا اس سیریز میں جس میں تھا دروب جریل، ریان پراغ، ابھیشیک سرما، ربی بشنوی، واشنٹن سندر، مکیس کمار، تسار دیش پانڈے، کھلیل احمد اور آویس کھان دوستو ان سبھی کھلاڑیوں کو موقع ملا اس سیریز میں اور آپ کو بتا ہے ٹیم انڈیا میں موقع ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہندوستان میں نہ تو کرکٹرز کی کمی ہے اور نہ اچھی طرح سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھلنے والوں کی سبھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے نئے نئے لڑکے بہت جبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آئی پیل میں اچھی پرفورمنس دیتے ہیں جن کے نام پر ہمیشہ چرچہ رہتی ہے لیکن ٹیم انڈیا میں کھیلنے کا موقع خوش نصیب کرکٹرز کو ہی ملتا ہے کافی کھلاڑیوں کو موقع ملا اس سیریز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سبھی کھلاڑیوں کو موقع کو بنانا چاہیے تھا لیکن کیا سبھی نے بنایا؟ بلکل نہیں دوستو کافی کھلاڑی اپنے ملے ہوئے موقع کو بنانے میں ناکام رہے اس سیریز میں اور اچھا پرفورمنس نہیں کر پائے ہاں دوستو عبیسیق سرما نے جرور ایک جبردست نوک کھیلی سینچری لگائی اس کے بعد میں آپ دیکھیں تو گیند باجی میں مکیس کمان نے اچھا کیا کھلیل نے بھی اچھی بولنگ کی واشنگٹن نے اچھا پرفورمنس کیا رفیف اسنو ہی تو ٹی ٹوینٹی میں اچھا لگاتار کرتے ہی آ رہے ہیں لیکن دوستو کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو اچھا پرفورمن نہیں کر پائے ریان پراغ جن کے نام پر لگاتار چرچہ ہو رہی تھی اس آئی پیل میں جیسی وہ پاریاں کھیل رہے تھے بلکل پرفورمنس نہیں آئی اس کے بعد میں دروب جرہل موقع جرور ملے لیکن گناہ نہیں پائے موقع کو اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے آبیس کان لگاتار ٹیم میں اندر باہر ہوتے جا رہے ہیں موقع ملتے ہیں لیکن موقع کو اس طرح سے نہیں گنا پاتے کی ٹیم انہیں باہر نہ بٹا پائے کھلیل احمد کا بھی سیم وہی ہے اچھی بولنگ کرتے ہیں ل لیکن اپنا پرباو ٹی ٹوئنٹی میں ابھی بھی نہیں چھوڑ پا رہے تو دوستو کچھ کھلاڑیوں نے موقع بنائے اور کچھ کھلاڑی رہ گئے موقع بنانے میں ناکام اس سیریز میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی ہمارا جو بیٹنگ آرڈر تھا جنبابے کے خلاب ایک دو تین چار سرو کے چار نمبر سب ہی اوپنر کھلاڑی تھے وہ مہن لی آپ کو تین اور چار نمبر پر کھیلتے ہوئے ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دے گا جس کی جگہ بنے گی اس کی ٹوپ ٹو کے لیے یہاں پر دعویداروں کی کمی نہیں ہے اندوستانی کرکٹ ٹیم میں جس میں شومنگل ہے یسسوی جیسوال ہے رکتراج گائکوارڈ ہے اب اسے ایک سرما ہے اور دوستو آپ عیسان کسن کو بھی بلکل نہیں بھول سکتے تو سبھی اوپننگ سلوٹ کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کون ٹوپ ٹو میں اپنی جگہ بنا پائے گا اور آپ کو پتا ہے اب ایک نئی جنری شروع ہو رہی ہے کوچ گوتم گمبیر کے ساتھ کوچ گوتم گمبیر کی پہلی پسند کون ان سے دو کھلاڑی ہوں گے جو بارتے کرکٹ ٹیم کی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو 2026 ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور وہ گوتم گمبیر کی سوچ میں ہوں گے اور لگاتار انہیں کھیلنے کا موقع ملے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے باقی جو لگاتار کھیل رہے تھے شومنگل اور یسسوی جیسوال دوستو یسسوی جیسوال لے تھے اس سیریز میں جبرجست بیٹنگ کی اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رن بنائے لیکن شومنگل انہ بہت نیچے گر گیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا ٹی ٹوینٹی میں اب وہ سٹرائک ریٹ کہیں بھی نہیں ٹکتا اور 2026 کا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونے والا ہے یہ جرور دھیان میں رکھیں گے گوتم گمبیر اور سیلیکٹرز انڈیا میں آپ کو پتا ہے پچھز کیسی ہوتی ہیں سکور کیا بنتے ہیں ہمارے انڈیا میں جس طرح سے آئی پیل میں پچھز ملتی ہیں بیسی ہی پچھ آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ملیں گی اور سکور بھی دو سو سوا دو سو ڈائی سو ملنے والا ہے دوستو تو اس میں اس بلے باز کے لیے جگہ بنانا بہت مسکل ہے جس کا سٹرائک ریٹ کام ہو تو شممن گل کو بھی سٹرائک ریٹ پر کام کرنا ہوگا اور ابھی شیخ سرما نے اچھا پرباویت کیا تھا اس آئی پیل میں بھی اور اس کے بعد جو سینچوری لگائی جبرجست انداز میں کھیلے اس کے ساتھ میں رتو راج گائی کواڑ بھی لگاتا جہاں موکے ملے جس نمبر پر کھلایا گیا رن بنائے اس سیریز میں ہمیں چار ایک سے جیت ملی ہے لیکن جن سوالوں کا جواب بھارتے کر کے ٹیم کھوج رہی تھی اس سیریز میں مجھے لگتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ابھی بھی نہیں مل پایا ہے کیونکہ کوئی بھی کھلاڑی یسسوی جیس وال کی لگاتار اچھی پاری آئی لیکن کوئی بھی کھلاڑی اس طریقے سے پرباویت نہیں کر پایا جو پانچوں کے پانچوں میچوں میں آگ لگائی ہو کسی نے اب جب سورے کمار یادہ برشاہ پنت جیسے بڑے کھلاڑی ٹیم میں واپسی کریں گے تو آپ خود دیکھیں کہ کچھ کھلاڑی جو اس سیریز میں کھیل رہے تھے وہ باہر ہو جائیں گے تو دوستو بھارتے کرکٹ ٹیم میں کبھی بھی کسی کھلاڑی کو اگر موقع ملتا کھیلنے کا تو اپنا ہنڈرین پرسنٹ نہیں ایک سو ایک پرسنٹ دینا چاہیے کیونکہ بھارتے کرکٹ ٹیم میں موقع بار بار نہیں ملتے تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی سپورٹسٹوک کرکٹ کو لائک سیئر سسکرائب کر دینا اور اسی طریقے کی اور کرکٹ سے جڑی ہوئی وی� ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو نوٹیفکیشن بھی اون کر دینا جائے ہند جائے بھارت بھارت ماتا کی جائے